اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف جمیلہ کا ذکر فرمایا ہے اور پانچ وصف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اہت کریمہ میں بیان فرمائے پہلا فرمایا کہ رسولم من انفسکم اور دوسرا ہے عزیزن علیہم آنتم اور تیسرا حریسن علیہم بالمؤمنین رعوف الرحیم یہ پانچ اوصاف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ہمارے لیے بھی ایک نجات کا ذریعہ ہیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کو بھی بیان فرما رہے ہیں اس میں سب سے پہلے جو فرمایا گیا کہ رسولم من انفسکم اس کی دو قراتیں ہیں امام فخر الدین راضی نے اس کو بیان فرمایا کہ انفسکم بھی ہے اور انفسکم بھی اور یعنی اس میں اگر دوسرا ترجمہ کریں تو یہ معنی بنے گا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تم سب سے زیادہ نفیس ہیں سبحان اللہ ہر لحاظ سے ہر جہد سے سب سے زیادہ نفیس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے آپ کا خاندان دیکھ لیں آپ کے جسم اتحر کے کمالات کو دیکھ لیں معزات کو دیکھ لیں ہر لحاظ سے سب سے زیادہ نفیس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ انساری رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس رستے سے گزر جاتے تھے وہ رستہ خوشبوک سے مہکتا رہتا تھا اور ہر بندہ پہچان جاتا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس رستے سے گزر کرتے ہیں کبھی اس راق سے کوئی گیا ہے یہ دیتی ہے شوخی نقش پاکی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ امبر زمین عبیر ہوا مشک تر غبار ادنا سیئے شناخ تیری راہ گزر کی ہے کیا کہنے ہیں ادنا سیئے شناخ تیری راہ گزر کی ہے سبحان اللہ تو پہلے آپ کا یہ وصف بیان ہوا دوسرا اس کا ترجمہ کریں تو اس کا یہ معنی ہوگا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تم ہی میں سے ہیں یعنی انسانوں میں سے ہیں آپ کسی اور جنت سے نہیں انسانوں میں سے اور دوسرا وصف ہے کہ عزیزن علیہما انتم فرمایا کہ تمہارا مشکت میں پڑ جانا آپ پر گران گزرتا ہے سبحان اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ گوارہ نہیں فرماتے کہ آپ کے امتی کسی مشکت میں پڑیں رمضان مبارک کا برکت مہنہ ہے اور نماز تراوی کی سعادت مسلمانوں کو حاصل ہوتی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف تین دن تک با جماعت نماز تراوی ادا فرمائی چوتھا دن ہوا صحابہ اکرام انتظار کرتے رہے ہم بھی آپ کے پیچھے شرف حاصل کریں گے نماز تراوی پڑیں گے لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لائے جب صبح ہوئی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ مجھے پتا تھا کہ آپ رات انتظار کرتے رہے میں اس لیے نہیں آیا اگر میں آ جاتا نماز تراوی پڑھاتا رہتا اس طرح تسلسل کے ساتھ تو اللہ کو یہ عبادت بڑی پسند تھی مجھے یہ خوف تھا کہ کہیں یہ تمہارے اوپر فرض نہ ہو جائے اگر یہ فرض ہو جاتی تو پھر پڑھنا مشکل ہو جاتا تو یہ تمہاری مشکت کے پیش نظر میں نے بلکہ ساری امت کے اوپر شفقت کرتے ہوئے میں نے اس کو مسلسل نہیں پڑا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم احکام عطا فرمانے کے لحاظ سے اور جو بھی مسلمانوں کے لیے ایک چیز زیادہ گراں ہوتی ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرمی فرماتے ہیں آپ دیکھیں نا نمازیں بھی پہلے پچاس فرض ہوئی تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کرم فرمایا جس کی وجہ سے پچاس سے ہمارے لئے پانچ رہ گئیں تو فرمایا تمہارے اوپر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے حریص ہیں بڑا شوق ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ مومن جو ہے وہ آپ کی غلامی میں رہیں لوگ آپ کا کلمہ پڑھیں اور دوزخ کی آگ سے بچ جائیں اس کی مثال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمائی ہے بخاری شیف میں ہے میراک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری مثال اور لوگوں کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کوئی بندہ ایک جنگل کے اندر آگ روشن کرے جب آگ جلتی ہے تو ادھر ادھر سے وہ پروانے اس کے اندر آ جاتے ہیں جلنے کے لیے تو وہ جس وقت جلنے کی کوشش کرتے ہیں تو آگ جلانے والا جو ہے وہ بڑا مہربان ہوتا ہے تو وہ اٹھ کر اپنے کپڑا لے کر ان کو دور ہٹانے لگ جاتا ہے کہ اس آگ کے اندر آوگے جل جاؤگے تمہیں تو پتہ نہیں یہ تمہاری جان لیوہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی طرح دنیا کی خواہشات میں تم چھلانگے لگا لگا کے اپنے آپ کو دوزخ کا حق دار بنا رہے تھے جب میں آ گیا تو میں نے تمہیں آ کر پہلوں سے پکڑ لیا اور تمہیں دوزخ کی آگ سے بچا لیا سبحان اللہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کرم ہے کہ آپ مومنین کے لیے آپ اس وقت اگر ہر انسان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کرم نوازی کا مشاہدہ کرنا چاہتا ہو تو ایک بڑی سمپل سی بات ہے پہلے بھی لوگ ہوتے تھے اللہ کے بندے ہوتے تھے وہ کوئی گناہ وغیرہ کرتے تھے تو اللہ ان کی شکلیں بدل دیتا تھا آج ہر قسم کا گناہ ہونے کے باوجود ہماری شکل نہیں بدلتی کسی بندے کو شاک ہونا کہ آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کرم نوازی نہیں ہے یا حضور موجود نہیں ہے اس کو اتنا دعوت فکر دینی چاہیے کہ جا کے شیشے کے اندر اپنی شکل دیکھے اپنا چہرہ دیکھے اور پھر اپنی زندگی کے کیے ہوئے سارے گناہوں کو یاد کرے اور پھر دیکھے کہ پہلی امتیں گناہ کریں تو ان کی شکلیں بدل جائیں آج ہر قسم کے گناہ میرے اندر ہونے کے باوجود میری شکل کیوں نہیں بدل رہی تو وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی وجہ سے آئے کہ اللہ تعالیٰ نے یقیناً نبی اکرم رسول محتشم تاجدار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہم پر اس امت پر سایہ فگن ہے اور یہی ہماری بقا اور عروج اور ترقی کا باعث ہے